شہر قائد کی تو وہاں پر گرمی کا زور تو ٹوٹ گیا مگر اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیرنگ نے عوام کے لیے جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے مزید جانیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اپنے نمائن دے ولید احمد سے جو اس وقت محمود آباد کے علاقے میں موجود ہیں ولید بتائے گا موسم تو سہانہ ہوگا قدرتی جو ہے وہ مدد آ چکی لیکن جو ہے انتظامی کا کیا کہنے ہیں لوڈ شیرنگ تو ابھی بھی جاری ہے جب لکھو کراچی کے اگر بات کی جائے تو کراچی کے موسم میں جو گرمی کا زور جو ہے وہ چڑ گیا تھا چالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا تھا سینٹی گریٹ وہ اب جو ہے عمومی طور پر جو ہے کم ہو کے تیس پہتریس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ چکا ہے گرمی کا یقینی طور پر زور ٹوٹ چکا ہے جس طرح یہ گرمی کا سلسلہ جاری تا شہری پریشانت ہے وہ تو کم ہو گیا ہے لیکن اس گرمی جب چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے شہر میں سینٹی گریٹ تجاوز کر گیا تھا کے الیکٹر کے جو ہیں مختلف فیڈر ٹرپ کر گئے تھے جس کے بعد شہر مختلف بترین لوڈ شیڈنگ کا شہریوں کو سامنا کرنا بڑا ہے اس وقت بھی ہم محمود آباد پانچ نمبر کے علاقے میں موجود ہیں جہاں مقصد سلسل جو ہے وہ چار سے پانچ گھنٹی کے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت مقررن گیا اور جب بجلی آتی ہے تو شکایت محصول ہو رہی ہیں ان علاقوں سے کہ جب بجلی آ جاتی ہے تو والٹیج جو ہے وہ انتہائی کم آتے اور جس کے بعد جو بجلی سے چلنے والے آلاج جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں جبکہ اس سے قبل جو ہے وہ بجلی کی جب شہر میں لوڈ شیڈنگ کی جاری تھی غیر اعلانیہ طور پر چودہ پندرہ گھنٹے کی تو کہ الیکٹر کی جانب سے جو ہے وہ جو باز ظاہر کیا گیا تھا کہ ہمیں گیس کی فرامی میں جو کمی ہے اس کے بعد جو ہے لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ جب گرمی چاریس ڈگری سے تجاوز کر گئی تو ان کے فیڈر ٹرپ کر گیا اور شہر میں دوبارہ سے ایک بار لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے گلچن ایک بار ٹاؤن بہاترہ بار ٹاؤن کلفٹن ٹاؤن یہ تمام تر وہ علاقے ہیں جو لوڈ شیڈنگ سے مستثنہ علاقے ہیں اور یہاں لائٹ نہیں جاتی ہے لیکن یہاں ایک بار پھر سے جو ہے تین سے پانچ گھنٹی کے اعلانیہ طور پر لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ شروع کر دیا ہے گرمی جو ہے وہ کم تو ضرور ہو گئی ہے سیتیس ڈگری سینٹی گریٹ لیکن جو رکینی طور پر کراچی ش شہر کا رہتا ہے وہ آج بھی جو ہے زیادہ زیادہ درجہ موسمیات کے مطابق سیتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جائے گا لیکن گرمی اس طریقے کی کمنی ہوئی کہ شہری سکون کا سانس لے سکے کیونکہ جب لوڈ شیڈنگ کر دی جاتی ہے اور بہترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا شہریوں کو کرنا پڑتا ہے تو شہری جو ہے گھروں میں رہنا جو ہے خاصا مشکل ہو جاتا ہے اور شہری خاصے پریشان نظر آتے ہیں اور کے الیکٹرک یقینی طور پر جو ہے مس اجلی فرام کرنے میں ناکام ہوگا یا شہری اجلی فرام کرنے میں ناکام ہوگا یا شہری